یسید کی زبان سے بار بار یہ اعلان ہو رہا زینب اربعین کے دن حسین کی فتح کا دنیاوی اعلان کرتے ہوئے آئی مگر یہ پہلی حاضری تھی زینب کی کربلا میں شام سے آ کر پھر ایک بار زینب کو دوبارہ شام جانا پڑا ایک روایت کے مطابق آج یعنی چوبیس سفر کی شب سانی زہرہ عقیلہ بنی حاشم شریکت الحسین ام المصائب زینب کبرہ کی شہادت کی رات ہے ایک روایت کے مطابق اور ایک قول کے مطابق شہدادی کی شہادت کے مصائب یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ جب دوبارہ شہدادی شام گئی ابھی تو میں نے کہا شام سے کربلا آئیں اب ایک بار پھر شام گئی شام جا رہی ہیں اپنے بیٹے سجاد کے ساتھ جا رہی ہیں پورے اتھرام کے ساتھ جا رہی ہیں ابھی شہر دمشق میں داخل نہیں ہوئی ہیں یہ ایک مرتبہ شہر سے کچھ فاصلے پر تھی کہ رات آ گئی رات تو سفر نہیں ہوتا ہے ایک بار خیمیں لگائی جا رہے ہیں قابلہ رک رہا ہے یہ وہی جگہ ہے جو سینبیہ کے نام سے مشہور ہے جہاں آپ میں سے بہت سے اس سال بھی زیارت کر کے آئے ہیں وہاں پہ قابلہ رکا آج وہ شہر کا حصہ اس وقت وہ شہر کی دیوار سے بھی باہر کا علاقہ تھا شام ہوتے ہی شہر دمشق کے دروازے بند ہو گئے قابلہ رکا گیا خیمیں لگائی گئے ساری بی بی اپنے خیموں میں گئیں ایک بار زینب نے سجاد کو بلایا جب کربلا میں خیمیں لگائے گئے تھے تو زینب نے حسین کو بلایا تھا آج شام میں خیمیں لگائے گئے ہیں زینب نے سجاد کو بلایا کربلا میں بلا کے کہا تھا بھئیہ یہ کس جگہ پہ خیمیں لگائے گئے ہیں جب سے میں خیمیں میں آئی ہوں مسلسل کسی بی بی کے رونے کی آواز سن رہی ہوں یہ کونسی جگہ ہے کون بی بی رو رہی ہے حسین نے کہ زینب شاید تو پہچان نہ بھائی یہ ہماری اور تمہاری ماں فاطمہ ازارہ ہے جو مدینہ کے ہمارے ساتھ کربلا میں آئی ہیں اور آج جب شام میں زینب کا خیمہ لگا زینب نے فوراں سجاد کو بلایا سجاد بیٹا اندھیرہ ہو رہا ہے شام کا وقت ہے لیکن یہ جگہ یا علاقہ جانا پہ جانا لگ رہا ہے سجاد نے سر جھکا کے کہا کبھی اممہ جب پہلی مرتبہ آپ قیدی بن کے آئی تھی تو اسی انداز سے ہم شام کو یہاں پہنچے تھے عمر سعد نے قابلہ یہاں روکا تھا آپ اسی جگہ پہلی بار ٹھہری تھی زینب نے سنا ارے یہ وہی جگہ ہے گھبرا کے باہر آگئے کیونکہ زینب کو ایک باتیات تھی گھبرا کے باہر آگئے زیارت خالی کربلا کی نہیں ہوتی ہے یہ بھی زیارت کا حصہ ہے گھبرا کے باہر آگئی بیٹا تو میں وہ درست دیکھنا چاہتی ہوں جہاں میرے گھرانے کے کٹے سر لٹکائے گئے خالی روزے کی زیارت نہیں ہوتی یہ بھی زیارت ہے زینب کو اچھی طرح یاد ہے کہ زینب کبھی بھول سکتی ہے کہ جب ہم آئے تھے خاپلہ رکا تھا ہمیں خیموں میں بٹھایا گیا تھا اور ہمارے گھرانے کے سر ایک باغ کے مختلف درختوں پر لٹکائے گئے تھے زینب نے کہا مجھے اس باغ کی زیارت کرنا بہر آئی تو سامنے ہی وہ باغ تھا آئے زینب آئے زینب ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ایک درخت ایک ایک درخت زینب کو یاد ہے باغ میں داخل ہوئے ہاں یہ وہی درخت تو ہے جس میں میرے قاسم کا کٹا ہوا سر لٹک رہا تھا ہاں یہ وہ درخت ہے جس میں میرے اکبر کا کٹا ہوا سر لٹک رہا تھا ارے یہ تو وہ درخت ہے جس میں میرے عباس کا سر لٹکایا گیا تھا عباس کا سر واحد سر تھا جو پورے سفر میں نو کے نیزہ پہ تو بلندنا ہو سکا جب بھی نو کے نیزہ پہ لگایا جاتا ہے وہ زمین پہ گر جاتا ہے مگر یہ درک ہے جہاں باگ کا سر لٹک رہا تھا اچھا ایک درک کو زینب نے نظرانداز کر دیا ایک درک کو زینب نے چھوڑ دیا ارے زینب چھوڑ سکتی ہے آپ کو اس درک کا حق ادا کرنا ہے یہ عجیب درک ہے یہ وہ درک ہے جس میں آن و محمد کے کٹے سر لٹک آئے گئے کربلا سے لے کے شام تک زینب نے کبھی آن و محمد کا ماتب نہیں کیا ارے وہ میں نے بھائی پہ صدقہ کر دیا ان کا کیا تذکرہ جب کٹے سر آئے تھے تب بھی ہر بی بی نے اپنے وارث کا کٹا سر اٹھایا تھا آن و محمد کا سر اٹھانے والا کوئی نہ تھا شامی عورتوں نے گھبرا کے کہا تھا ایسا لگ رہا ہے یہ بچے لا وارث ہیں نہ ان کا باپ ہے نہ ان کی ماں ہے کوئی ان کا سر گوز میں لینے والا نہیں اور آج بھی زینب نے آن و محمد کے کٹے سر کی سر اس کے لٹک آئے تھے اسے نظرانداز کر کے آگے بڑھی درمیان میں وہ بڑا درق نظر آیا بس زینب کی نگاہ پڑی میں اختیار کہا ہائے میرا ماں جایا ارے یہ وہی درق تو ہے جہاں میرے بھائی کا کٹا سر بالوں سے بان کے لٹکایا گیا بس زینب کی نگاہ پڑی آپ خالی سن رہے ہیں اور مجھ جیسے طالب علم کی زبانی صاحب سے برداشت نہیں ہو رہا زینب تو آج سے دیکھتی ہے ارے بس درق کو دیکھا علی کی بیٹی نے فریاد کی ارے میرا بھائیہ غش کھا کے گر پڑی جو گری تو ایک نہر کے اندر جو باغ میں پانی لے کے آ رہی باغ باغ نے دیکھا پانی رک گیا وہ ایک مرتبہ سلاش میں چلا بجا گیا کہاں دیکھا ایک ضعیفہ پوری چادر اور ہجاب کے ساتھ اس نہر کے اندر غشی کے علم میں ہے سامنے قافلہ نظر آ رہا اسے اندازہ ہے کہ یہ قافلے سے آئی ہے مگر شامی ہے نہ ایک بار بیلچا اٹھاتا ہے اس طرح سے میری شہزادی کے سر پہ بیلچا مارا ادھر زینب کے سر سے خون کا فوارہ بلند ہوا کیوں نہ ہو زینب علی کی بیٹی ہے نا اگر باپ ابن ملجم کی تلوار سر پہ کھا کے شہید ہوا تو بیٹی کے سر پہ بھی بیلچا لگا خون کا فوارہ بلند ہوا بہت دیر ہو گئی بہت دیر ہو گئی فپی اممہ نہیں آئیں سجاد فپی کو دھونتا ہوا چلا باغ میں داخل ہوا ایک بار جھک کے فپی کا ہاتھ تھاما ارے فپی دنیا میں نہیں ہے جھکا میرا مولا فپی کو ہاتھوں میں اٹھایا بس ایک جملہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں اور ایک جملہ اپنے اندازے سے کہتا ہوں جملہ پہلا جملہ یہ ہے کہ آزاداروں حسین نے بہت لاشے اٹھا کربلا کے مہدان میں میرا مضروم آقا ستہاون سال کی عمر تین دن کا بھوکا پیاسا صبحوں سے شام تک لاشے اٹھا رہا لیکن وہ سارے لاشے مردوں کے لاشے تھے اکبر کا لاشا تھا نا قاسم کا لاشا تھا نا اور نا محمد کا لاشا تھا ہائے میرا مضروم آقا سجاد لاشے کو اٹھائے لیکن کبھی زندان شام میں ننی بین سکینہ کا لاشا کبھی شہر مدینہ کی بارش میں مار عباب کا لاشا اور آج زینبیاں میں فپی زینب کا لاشا لاشا لے کے چلے اگلا جملہ میرا یقین سا ہے کہ یہی ہوا ہوگا ایک بار قبر میں فپی کا اتھارتے ہیں تو جو ہر ایک کا لاشا لینے آتی ہے کوئی تاجب نہیں قبر سے دو ہاتھ باہر آئے ہو فاطمہ زہرہ کی آواز آئی ہو سجاد بیٹا کل زندان شام میں میں نے تجھ سے سکینہ کا لاشا لیا تھا لا آج میری بیٹی زینب ارے میرے حوالے کر دے زینب کی ماں زینب کو لینے آئی برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہی موسیقی موسیقی